اسلام علیکم میں ہوں کیسن زیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسر ٹی وی معزز ناظرین افتحار احمد کو چاچا کیوں کہتے ہیں اور کس نے یہ سب سے پہلے کہا ایک انٹرویو کے دران افتحار احمد سے جب یہ دلچسپ سوال پوچھا گیا اور جواب میں افتحار احمد کا کہنا تھا کہ بابر آزم نے سب سے پہلے انہیں چاچا کہا کہ زمبابے کے خلاف میٹ چال رہا تھا اور زمبابے کے بیٹسمن برینڈن ٹیلر بیٹنگ کر رہے تھے اور دوسری جانب وہ اس وقت افتحار احمد بالنگ کروا رہے تھے افتحار احمد کا کہنا تھا کہ میں نے بابر آزم سے بولا تھا کہ مجھے سکور لیک پر فیلڈنگ چاہیے اور میڈوکٹ سے فیلڈنگ کھٹا کر سکور لیک پر لگائی جائے جس پر بابر آزم نے کہا کہ یہ نہ ہو یہ میڈوکٹ کی طرف سکسر لگائے لیکن بلاخر بابر آزم نے ان کی بات مان لیا اور سکور لیک پر فیلڈنگ لگائی اور پھر جب افتحار احمد نے بال کروای اور برینڈن ٹیلر کو اسی ایریا میں آؤٹ کروایا تو ایسے میں بابر آزم ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم واقعی کرکٹ کے چاچا ہو لیکن جب میچ ختم ہوا تو اس کے فورن بعد درسنگ روم میں افتحار احمد کا نک نیم چاچا چال نکلا افتحار احمد کا کہنا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آئی کہ یہ بار درسنگ روم تک کیسے پہنچی لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ افتحار احمد اور بابر آزم کے درمیان فیلڈنگ سیٹنگ کی جتنی بھی بات ہوئی اور اس کے بعد وکٹ لینے کے بعد جب بابر آزم نے افتحار احمد کو چاچا کہا تھا یہ سواری باتیں سٹمپس مائک میں ریکارڈ ہو چکی تھی اسی وجہ سے افتحار احمد کا یہ نک نیم نہ صرف بڑھتی عمر کی وجہ سے چاچا ہے بلکہ وکٹ لینے کے بعد بابر آزم نے ان کو چاچا کہا تھا آپ پوری دنیا میں یہ نام مشہور ہو چکا ہے ناظرین اگر آپ افتحار احمد کے فین ہیں اور یہ دلچسک کہانی آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کی کر دیجئے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نے کے بہان